کر دی ہے عباس ہمارے ساتھ رہیے گا سینئے صافی تجزیکار سمی ابراہیم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا سمی صاحب یہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ہے وہ جلسوں کے ذریعے بڑی مقبولیت ہو رہی ہے الیکشن کے نتائج تو اب یہ ایک پوری بھرپور نئی مہم ہے کہ بیک ڈور رابطے عمران خان کر رہے ہیں اور واپسی کی اپنے کو راستے کر رہے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں سر جو پوری مہم ایک چلائی جا رہی ہے دیکھیں عمران خان باہر نکلے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اب صرف ایک کال دوں گا اتجاز کے لیے تیار ہو جائیں اور بہت اس کا مہم ہے یہ اس لیے ہے کہ نوجوانوں کو موبیلائز کیا جائے اور جس وقت وہ کال دیں تو تمام لوگ اسلام آباد کی طرف پہنچیں اب حکومت اس سے خوف زدہ ہے انہوں نے یہ پروپاگینڈا شروع کر دیا اپنے ہماریوں سے لفافیوں اور لفافیوں سے پیکٹ اور رابطے ہو رہے ہیں تاکہ لوگ جو اس وقت تیار ہو رہے ہیں لوگوں میں غصہ ہے مہگائی کی وجہ سے اور الیکشن میں تاخیر کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ بیرونی ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہی ہے پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے کشمیر کی صورت سے آپ دیکھیں تو اب انہوں نے چیزوں کو لوگوں میں کنکیوز کنکیوڈین پیدا کرنے کے لیے یہ کھنٹارہ دن سے بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں جی امران خان رابطے کر رہے ہیں جیسے اب یہ باست شبیر نے بتایا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں لوگوں کو اتجاجی تحریک کے لیے امران خان تیار کر رہے ہیں اور وہ کال دینے والے ہیں اب صرف اعلان حکومت کی طرف سے اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں امران خان اس کال سے واپس اٹھیں گے وگرنا تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی پروپیجنڈا ہے بیکڈور رابطوں کا یہ جھوٹ پر محبنی ہے اور یہ صرف اور صرف لوگوں میں کنفیزین پہلانے کے لیے اور امران جو کال دینے والے ہیں اس کا اپنی طرف سے انہوں نے یہ پور نکالا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے مدرسل ایک جانب تو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سیاست نہ کریں سمیس صاحب اور دوسری جانب جھوٹی ایک پڑی مہم پیرلل خود سے چلائی جا رہی ہوتی ہے اور یہ اس سے مطلب حاصل کیا کرنا چاہیں گے ایک تو عبامی پذیر آئی ہے آپ عباس مختلف جلسوں میں جا رہے ہیں اور وہاں جو ڈرنگ ہے اور وہ جو دوہزار اٹھارہ سے زیادہ لوگ چارج نظر آ رہے ہیں نہ کوئی الیکشن کی ابھی کال ہے نہ کوئی چیزیں اور ہیں نہ حکومت ان کے پاس اس کے باوجود تو اس کا اس طرح کی مہم سے کوئی توڑ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے کامیابی ہو سکتی ہے مدسر کوئی توڑ نہیں نکل سکتا میں آپ کو بتاؤں آج ہم بھی خیصل آباد میں ہیں اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کتنا بڑا اجتماع ہوگا لوگ تیار ہیں لوگ عمران کی کال کا انتظار کر رہے ہیں لوگ اسلام آباد آنے کے لئے ترپ رہے ہیں اپنی زندگی جو یہاں پر جو حکومت میں مہنگائی سے اور ایک لسلس سے جو زندگییں تنگ کی ہیں وہ حقیقی ازادی کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آ رہے ہیں ہم ان کی آنکھوں میں خصہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز سے خوف صدا ہو کے جھوٹی خبریں بیکٹ اور رابطے ہو رہے ہیں جی یہ ہو رہا ہے جی وہ نہ کریں یہ صرف اندر ہے جو اب اسلام آباد جانے کے لئے تیار ہو رہا ہے عمران اس کو تیار کر رہے ہیں اور یہ جو اس قسم کی خبریں ہیں اب یقین کریں یہ کوئی توڑ نہیں توڑ سکتی ہے ان کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کا جو بیرونی جنڈہ ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کی کریٹیبلیٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں یہ جو بھانمتی کا کمبہ ہے یہ جو سارے لوگ اتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اب عمران یہاں پر آج بھی جو اعلان کریں گے آپ دیکھ لیجے گا سوائے تجاجی کال کے اب لہجہ بہت جاریانہ ہے لوگوں کا غصہ حروج پر ہے لوگوں کی زندگیت تنگ ہے انتخابات کے لئے عمران آخری دکھا لگانے کے لئے صحیح سمی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گئے ہیں عباس سے ایک چیز جانا چاہیں گے عباس آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریبا جب سے حکومت میں تھے عمران خان ایک بقائدہ ایک مہم چلتی ان کی اہلیہ سے لے کر ان کے پوش آغانوں سے لے کر پتہ نہیں کس کس چیزوں کو ساتھ جوڑا جاتا رہا لیکن وہ تمام مہم جتنی بھی بنائی گئی وہ چند جو صافی ہیں ان کے ٹوٹر کے ذریعے ان کے ویلوگز کے ذریعے ان کے پروگرامز کے ذریعے لیکن اس کی عمر زیادہ سے زیادہ سات آٹھ دن ہوتی ہے تو یہ اتنی ناکس اتنی بری پلاننگ کے باوجود ہر بار ان چیزوں کو شکست ہوتی ہے پھر ایک نئی مہم شروع کرنے کی یہ کون ہے جو اس قسم کے ٹاسک اس قسم کی چیزیں پلان کر رہے ہیں اور ساری وہ فلاپ ہو جاتی ساری امران خان کے خلاف مارکیز کے اندر تورن دے کر آکے ہیں وہ تورن نہیں دکھ رہا ان کا روز میں سے نئی بات یہ کر کے ہیں کبھی فانس سے پڑھانے کلپ جوڑ کر دو سال پہلے کے کلپ سال پہلے کے کلپ بنا کر ایک نیا بیانیاں بنانے کی کوشی کر دے اب امران خان کا جو فالور ہے اس کو ان کلپ کی چینڈل سکین آوڈیو جو فیکٹری چل رہی ہے جاتی عمرہ میں ان کے اوپر بلیو ختم ہو چکا ہے عوامی رابطہ مہم میں عمران خان کو جس طریقے سے عوامی پذیرائی مل رہی ہے ماضی کے اندر میرا خیال ہے کہ محترمہ بن عزیر بکر شہید کو یا ذوکار علی بکر کو شاید اس قسم کی عوامی پذیرائی ملی ہو اس کے بعد عمران خان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ عمران خان کے پیچھے عمران خان کی جلد دیکھنے کے لیے عمران خان کی تقریب کننے کے لیے مختلف مقامات اور سٹیڈیم کا رکھ پڑتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے لوگ عمران خان کی تقریب سٹیڈیم میں یا پندال میں سنے ہوتے ہیں اس میں ہی پرسل لوگ ہندر پرسل لوگ سڑکوں کے اوپر مضمون مجھے نہیں ہو سکتے آپ عمران خان کے لیرٹیز کو کسی سنوں بھی ناکام نہیں کر سکتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں آوڈیو ویڈیو سے جو بار میں جانا ہے لگا لیں اب ہاں اور گھر گھر کے اندر عمران خان گوش چکا ہے آپ کے اندر 3-4 پرانت کے ہوئے ہیں وہ عمران خان عمران خان کر رہے ہیں اب میں مزید آپ کو کیا بتاؤں صرف اب میریٹیز یہ ہے عمران خان کا کے الیکشن رمانش کریں خلاف زدہان کے لیے عمران خان نے بڑا کلیم میسیج دیئے کہ وہ سب کے پاس ان کی لیکن حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی یہ جو نیریٹیو آج انہوں نے نیا چندن دیجنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان بریک دور رابطے کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی عمران خان کی ایک آوڈیو لیک کی گئی رابطے کے حوالے سے اب عمران خان کو رابطوں کی ضرورت نہیں ہے اب جس میں رابطہ کرنا ہے وہ عمران خان سے خود رابطہ کر رہا ہے عمران خان کو اب خود عباس عوامی رابطہ مہم میں ہے اور وہ جو عوام کا رابطہ ہے وہ بڑا بھرپور ہو رہا ہے اور جو آپ جلسوں کے حوالے سے متسلسل کور کر رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب وہ تو شاید وہاں کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو اس شہر کا جلسہ ہوتا ہے چاہے وہ گجنہ والا عبابل پروف حیصلہ بادو لیکن وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں بولت سرے فیرسے جس کو لاکھوں لوگ ہر جلسہ کے دوران وہ جو دو ڈھائی گھنٹے کے جلسے کی ایکٹیویٹی ہے اس میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چیزیں بہت وہ آگے ہیں میں شکریہ ادا کروں گا با شبیر آپ کا ایک اہم خبر کے حوالے سے اور سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینے صافیہ تجزیہ کارونکہ تجزیہ آپ کا بھی شکریہ